ڈیر سٹوڈنٹ ایز وی ایف ڈسکسڈ ڈسکسڈ آباوٹ مائٹرک ملٹیپلیکیشن اور مائٹرک ملٹیپلیکیشن میں بتایا کہ آپ نے فرس جو بھی آپ کی مائٹرکس ہوگی اس کے کالم اور سیکنڈ کی روز کو دیکھنا ہے اگر وہ برابر ہیں تو ان کو ہم ملٹیپلائی کار سکتے ہیں ادر وائز ہم ملٹیپلیکیشن میں آگے موو نہیں کر سکتے اور اس کا پرسیجر میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ جیسے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کی جو فرسٹ رو کے ہر ایلیمنٹ کو فرسٹ کالم کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کار کے ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ایک نئی مائٹرکس آ جائیں گے اور جب مائٹرک ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں تو اس میں کچھ پروپرٹیز ہوتی ہیں ملٹیپلیکیشن کی جو آپ نے اپنے مائن میں رکھنی ہوگی نمبر وان کہ جنرلی a b یا b a برابر ہوتے ہیں لیکن مائٹرکس کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا رول ہوتا ہے کہ a b is not equal to b a جس طرح ابھی ہم نے کیا کہ ان کا order different ہو سکتا ہے ان کے نمبر different ہو سکتے ہیں اس کے ہر ایلیمنٹ میں ہے اس میں difference آ سکتا ہے number two a b means that a is post multiply by b اور b a کا مطلب ہے یعنی a b ہم لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے your first matrix is a and second matrix is b اور اگر ہم b a لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے your first matrix is b and second matrix is a a b اور b a کبھی بھی equal نہیں ہو سکتے secondly اس میں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ a b اور b a دونوں کو ہم solve کرتے ہیں تو ان کا order same نہیں ہو سکتا a b کو multiply کیا یعنی b a کو multiply کیا تو جو b کا order ہے اور a کا order ہے وہ نئی matrix کا order نہیں ہو سکتا یا جو b کا order ہے اور جو a کا order ہے c کا order same نہیں ہو سکتا یہ بھی اس میں آپ نے mind میں رکھنا ہے and third thing which i have already discussed with you if you have matrix a with order m by n and matrix b by order n by m آپ جب اس کو multiply کریں گے a اور b کو تو آپ کے پاس ایک نیا matrix آئے گا جس کا order m by m ہوگا جو آپ کو میں نے already example میں discuss کیا ہے کہ کس طرح m by m ہوگا اس طرح b a اگر ہم find کرتے ہیں تو اس کا order m by m نہیں ہوگا اس کا order n by n ہوگا اسی طرح even a and b both are scale matrices a and b are both defined that result آپ کا جو آئے گا کسی بھی type کا a b ہے یا b a ہے is not necessarily equal اس کا order same نہیں ہو سکتا اس کا order بھی different ہو سکتا ہے اسی طرح جب آپ sometime a is your row matrix and b is your column matrix تو اس کا result آپ کا ایک scalar کی form میں آئے گا جس طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو first row ہے اس کو first column کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو ہر first row کے element کو first column کے element کے ساتھ multiply کریں گے تو add کرتے جائے گے تو آپ کو end پہ آپ کو ایک specific number ملے گا اسی طرح اس کے opposite جب آپ move کرتے ہیں کہ آپ کا جو column vector ہے اس کو row vector کے ساتھ جب multiply کریں گے تو وہ آپ کو ایک matrix کی shape میں ایک نئی وہ matrix نظر آئے گی like ہم error term اور error term کے اگر transpose کو دیکھیں تو اس کو جب ہم solve کرتے ہیں تو اس میں u1 u2 error term ایک scalar form میں نظر آئے گا اور یہ constant number ہو سکتا ہے یہ sigma square ہو سکتا ہے یہ identity matrix ہو سکتی ہے اس multiplication کے rule میں اسی طرح اگر ہم آگے تھوڑا سا move کریں تو اس میں آپ دیکھ ستے ہیں a matrix post multiply by a column vector is a column vector secondly a row vector post multiply by a matrix is a row vector اسی طرح آپ لوگ نے یہ چیز بھی اپنے mind میں رکھنی ہوگی کہ when you are going to multiply two matrices there are associative approach آپ کی multiplication کی approach use ہوگی جس میں آپ کہتے ہیں a b into c is equal to a into b c تو یہ b یہاں پہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے اس کے بعد جو distributive law آپ نے پڑا ہوگا distributive b یہاں پہ a into b plus c is equal to a b plus a c and b plus c into a is always equal to b a plus c a ان rules کو آپ نے تھوڑا سا زیر میں رکھنا ہوگا تاکہ جس وقت ہم ols estimation میں جا inverse find کریں or giant find کریں یا matrices کے operation کو use کریں تو آپ کو یہ چیز اس میں یہ جو like associative and distributive laws ہیں یہ آپ کو اس میں help کریں کی